جملہ اسمیہ کرتا ہے اور خبر ہوتی ہے یعنی جو انفرمیشن ہوتی ہے اور بعض قاتل ان کے ساتھ متعلق خبر کا کوئی ایلیمنٹ یا کوئی الفاظ ہوتے ہیں لیکن جو فیلیہ جملے ہوتے ہیں ان میں فیل ہوتا ہے پھر فائل ہوتا ہے اور معفول ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم فیلیہ جملے کو اسمیہ جملے میں تبدیل کریں ایسی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کیونکہ بعض قاتل ہمیں جو فائل ہوتا ہے جو اسم ہوتا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے اس کو جسے ہم حصر کہتے ہیں لیکن اگر ہم اس کا اسمیہ جملہ بنانا چاہیں گے تو پھر ہم فائل کو پہلے لے آئیں گے فیل بعد میں آ جائے گا اور معفول اپنی جگہ پہ رہے گا تو لہٰذا آج کا ہمارا لیسن جو ہے اس بات پہ ہے کہ وہ کونسا قائدہ ہوتا ہے جب ہم فیلیہ جملے کو اسمیہ جملے میں تبدیل کرنا چاہیں گے عربی زبان میں اس کا بڑا خوبصورت قادہ ہے کہ جب آپ نے جملہ اسمیہ بنانا ہوتا ہے جملہ فیلیہ سے تو آپ کیا کریں گے کہ فائل جو ہے اس پہ آپ کو زور دینا مقصود ہوتا ہے تو آپ فائل کو اٹھا کے پہلے لے آتے ہیں کیونکہ جملہ فیلیہ میں عام طور پر فیل پہلے آتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے تو آپ فائل کو اٹھائیں گے اور فیل سے پہلے لے آئیں گے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جملے میں ایک فائل ہوتا ہے فیل ہوتا ہے مفہول ہوتا ہے ایک فیلیہ جملے میں اور اس کی ترتیب بھی یہی ہوتی ہے لیکن فیلیہ جملے میں فیل پہلے آتا ہے عربی زبان میں بعد میں فائل آتا ہے پھر مفہول آتا ہے جبکہ دوسری زبانوں میں ایسا نہیں ہے تو عربی زبان میں پہلے فیل ہوگا پھر فائل ہوگا پھر مفہول ہوگا لیکن اگر ہم اس کا اسمیہ جملہ بنانا چاہیں گے تو پھر ہم فائل کو پہلے لے آئیں گے فیل بعد میں آ جائے گا اور مفہول اپنی جگہ پہ رہے گا مثال کے طور پر ہم مثال دیکھتے ہیں قتل المسلموں کافرن یعنی قتل کیا ایک مسلمان نے ایک کافر کو تو ناظرین یہ جملہ فیل لیا ہے کیسے پتا چلا کیونکہ اس سے پہلے قتل آیا ہے فیل پہلے آیا ہے اچھا اگر مجھے اس کا اسمیہ جملہ بنانا ہو تو بڑا آسان ہے میں المسلموں کو پہلے لے آئوں گا قتلہ کو بعد میں لے آئوں گا تو یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ تو یہ ہو جائے گا کہ مسلمان نے ہی قتل کیا ایک کافر کو دیکھو کتنا فرد پر گیا مطلب نے پہلے کا مطلب تھا قتلہ مسلموں کافرن کا مطلب ہے قتل کیا مسلمان نے ایک کافر کو لیکن اگر ہم نے اس کا جملہ اسمیہ بنانا ہو اور ہم نے اسم پہ زور دینا ہو تو ہم کہیں گے المسلموں کہ ایک مسلمان نے ہی قتل کیا ایک کافر کو دیکھو مطلب میں کتنا فرق پڑ گیا اسی طرح ہم دو قصیغہ تصنیع قصیغہ استعمال کرے ہیں کہ دو مسلمانوں نے قتل کیا ایک کافر کو یا قتل کیا دو مسلمانوں نے ایک کافر کو اور اس کا جو اسمیہ جملہ ہوگا وہ ہوگا کہ دو مسلمانوں نے ہی قتل کیا کافر کو اور اگر ہم جملہ اسمیہ میں جمعہ کا سیغہ استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قتل المسلمونہ کافر کہ قتل کیا زیادہ مسلمانوں نے ایک کافر کو تو ہم اس کا جملہ اسمیہ ایسے بنائیں گے المسلمونہ قتلو کافر کہ مسلمانوں نے ہی قتل کیا ایک کافر کو تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف ترتیب کو آگے پیچھے کیا ہے جملہ فیلیاں میں فیل پہلے فائل بعد میں اور اس کے بعد محفول آتا ہے اور جملہ اسمیہ ہم کیا ہوتا ہے پہلے فائل اسم اس کے بعد فیل اور پھر محفول تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم سے چند ایک 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 زیمپل مثلا سورہ فاطر کی آیت نمبر یارہ ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے من تُرابٍ ایک مٹی سے سُمَّا پھر سُمَّا مِن نُطْفَاتٍ اور پھر ایک نُطْفے سے سُمَّا جَعَالَكُمْ اَزْوَاجًا اور پھر اس نے بنایا تمہیں جوڑا جوڑا تمہیں کا مطلب کم سے نکلتا ہے ازواجن جوڑے اور سُمَّا جو ہے یہ حرفِ عَتَف ہے یعنی اس پہ زور دیا گیا ہے اچھا اب ہم ایک اور دیکھتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر باست ہے اَعَنْتَ فَعَلْتَ حَازَا بِعَالِحَتِنَا يَا إِبْرَاہِيمِ یعنی ابراہیم کو جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا تو ان کے جو پجاری تھے انہوں نے حضرت دیو رحمس نے کہا کہ کیا اَعَنْتَ فَعَلْتَ کیا تُو نے یہ کیا ہے حَازَ حَازَ مَنَا یہ کیا تُو نے یہ کیا ہے بِعَالِحَتِنَا یَا إِبْرَاہِيمِ اے إِبْرَاہِيمِ تم نے ہمارے خداوں کے ساتھ تو حضرت عبراہیم علیہ وسلم نے کیا کہا قَالَ اب دیکھو قَالَ پہلے آیا ہے یہ فیل ہے یہ جمعہ فیل یہ ہے قَالَ بَلْفَعَلُوهَا حضرت عبراہیم نے کہا اس نے کہا کیا ایسا ان کے ساتھ ان کے بڑے نے یعنی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کے بڑے نے جو ان میں سے بڑا تھا اس نے کیا ہے ایک اور بات ناظرین یاد رکھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ سے پہلے حروفِ مشبہ بِلْفَعَلْ آجائے یعنی اِنَّا اَنَّا لَقِنَّا یہ الفاظ آجائیں تو پھر ہم پھر بھی جو اسم ہوگا جو فائل ہوگا اس کو پہلے لے آئیں گے اور حروفِ مشبہ بِلْفَعَلْ اس کے بعد آئے گا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یَا حَيُّ النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرٍ وَأُنْسَ وَاجُعَلْنَكُمْ شَعُوبًا وَقَوَائِلًا یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اے او لوگو آپ دیکھو یہ اسم ہے یَا اَيُّهَ النَّاسُ خطاب کیا ہے فعل نہیں ہے اِنَّا حَرُوفِ مشبہ بِلْفَعَلْ ہے خَلَقْنَاكُمْ خَلَقَ فعل ہے فعل ماضی ہے کم ضمیر ہے اے لوگو یقینا ہم نے پیدا کیا تمہیں مِنْ سے ذَكَرٍ ایک مرد سے وَأُنْسَ اور ایک عورد سے وَأُور وَجُعَلْنَكُمْ اور تم کو بنایا آپ کو بنایا جمعہ کسی کا ہے شَعُوبًا قومِ وَقَبَائِلْ اور قبیلے اچھا اسی طرح اگلی آہ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو ہے مَا قَفَرَ سُلِمَانُ نہیں کفر کیا سُلِمَان نے وَلَا كِنَّ یہ بھی حروف ہے مشبہ بِلْفَعَلْ ہے وَلَا كِنَّ شَيْطَانَ قَفَرُ بلکہ شیطانوں نے کفر کیا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو مَا قَفَرَ سُلِمَانَ یہ فائل کے طور پر آیا یعنی سُلِمَانُ لیکن وَلَا كِنَّ مشبہ بِلْفَعَلْ ہے لیکن چونکہ اصول یہ ہے کہ ایون جو فائل ہوگا وہ مشبہ بِلْفَعَلْ سے بھی پہلے آ جائے گا یا اسم یا فائل ہوگا وہ مشبہ بِلْفَعَلْ سے پہلے آ جائے گا اور یہ اس آیت میں یہی نکتہ پہا جاتا ہے اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے وَإِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَا کہ بے شک ہم نے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَا ایسَابْنَا مَرْيَمَا اور رسول اللہ ہے بے شک ہم نے قتل کیا مسیح ایسا ابن مریم اللہ کے رسول کو یعنی وہ دعویٰ کرتے تھے جو وہاں اس وقت کے جو کفار یا یہود تھے جو کہ اس وقت دین کو نہیں مانتے تھے تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ بلا شبہ ہم نے قتل کیا مسیح کو جو مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں لیکن قرآن ایکنی کہتا ہے وَمَا قَتَلُوا نہیں بلکل انہوں نے قتل کیا اس کو ہو کی جو ضمیر ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے وَمَا قَتَلُوا کہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو وَمَا سَلَابُوا اور نہ ہی انہوں نے سلی پہ چڑھایا اس کو بل بلکہ رَفَعَهُلَّهُ عَلَيْهَا بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اپنی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا تو ناظرین یہاں سے ہم نے دیکھا کہ جملہ فیلیہ کو اسمیہ بنانا بہت آسان آپ نے فیل سے پہلے اسم کو اٹھا لانا ہے یعنی فائل کو اٹھا لانا ہے تو وہ جملیہ فیلیہ سے جملہ اسمیہ بن جائے گا اور اس کی مسائلیں آپ اس ٹیبل سے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور اس میں فیل میں فیل پہلے فائل پھر مفور لیکن جملہ اسمیہ میں پہلے فائل یا اسم پھر فیل اور پھر کافر بہت سادہ ناظرین اور لہٰذا آپ کا آج کا ہونورک یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کیا یاد پڑھیں اور جو فیلیہ جملے ہیں اور جو اسمیہ جملے ان کو الگ لگ لکھیں دس دس جملے آپ لکھیں تاکہ آپ آپ کو سمجھ آئے کہ جب اس طرح کے فکرے کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے ان میں فرق کیسے آتا ہے دونوں جملوں میں اور ان کے معانی میں کیا فرق پڑتا ہے بہت شکریہ